دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آنے والا وڈی ورلڈ کپ انڈیا میں ہونے جا رہا ہے جہاں ایشین کنڈیشن میں بولنگ کے حوالے سے فاسٹ بولرز کے مقابلے میں سپن بولرز زیادہ افیکٹیف ثابت ہوں گے اسی لیے اس ورلڈ کپ میں جن ٹیمز کے پاس زیادہ اچھے سپنز ہوں گے ان ٹیمز کا پلڑا پاری ہونے کے کافی چانجز ہیں اسی لیے آج کی وڈیو میں ورلڈ کپ 2023 کے ٹاپ ٹین سپن بولنگ اٹیک کے بارے میں بتانے والے ہیں جو کہ کسی بھی بیٹنگ لائن اپ کو تیس نیس کرنے کی اصلاحیت رکھتے ہیں دوستو اس بار زیمبابی اور ویسٹن ڈیر جیسی ٹیمیں تو اس ورلڈ کپ میں جنہ بنانے میں نکام رہی لیکن نیدر لینڈ خوش قسمت ٹیم رہی جس نے اس ورلڈ کپ کے لیے کوالیفے کر لیا اگر ان کے بولنگ یورنٹ کے حوالے سے بات کریں تو اس ٹیم کو ان کے میڈیم فاس بلور کی وجہ سے جانا جاتا ہے وہیں سپن بولنگ کے لحاظ سے یہ ٹیم کمزور نظر آتی ہے کیونکہ ابھی تک انہیں کوئی اچھا سپنر نہیں مل سکا ان کے مین سپنر ہیں اریاندت جو کہ ایزا آف سپنر فائز و انجام دے رہے ہیں اسی طرح نیونڈ لائگ سپنر شہر اعظامن بھی اس ٹیم کے دوسرے سپنر ہیں تیسرے سپنر ساکیب ظرفکار ہیں جو کہ کبھی کبار بولنگ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ان تینوں سپنر نے پچھلے چار سالوں میں اوڈی اے میں 38 کی بولنگ ایوریس سے ٹوٹل 40 ویکٹس اپنے نام کی نمبر نائن ساؤتھ افریقہ دوستو اگر ساؤتھ افریقہ کے سپن اٹیک کی بات کریں تو تو برے شمسی اس ٹیم کے لیڈ سپنر سمجھے جاتے ہیں جو کہ آؤٹ اوف ایشیا تو اپنے زبردہ سپن کے اندوازی سے اپنی کامے بکے چندے گاڑ چکے ہیں لیکن اگر ایشن کنڈیشن کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایشن کنڈیشن میں ان کو کوئی خاص ویلیو حاصل نہیں ہوئی اور ہر بار مارک ہاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کیشم مہاراج بھی اس ٹیم کے کافی ایکسپینس لکھنے والے سپنر ہیں جو کہ ٹیسٹ میں دو 150 سے بھی زیادہ بکٹ حاصل کر چکے ہیں تیسرے سپینر ایڈم مارک رہے ہیں جو کہ ہیں تو ان کے مین بیٹر لیکن کبھی کبار آف سپینر کے فرائے سانجام دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ساؤتھ ایرکہ کے اسپین بولنگ یونٹ نے پچھلے چار سالوں میں آوڈی ای میں 34 کی بولنگ ایوریز سے ٹوٹل 74 ویگرز اپنے نام کی نمبر ایک نیوزیلینڈ دوستو کیوز ٹیم کو ان کے زبردہ سپاس بولرز کی وجہ سے جانا جاتا ہے تو وہیں ان کے سپینر ٹی ٹونٹی فارمٹ میں تو اپنی زبردہ سپولنگ کے ریکارڈ گیم کر چکے ہیں مدر وہیں سپینر اوڈیے میں اتنے سکسیسفل نہیں ہو پھائے ایچ سعودی اس ٹیم کے موسٹ ایکسپیرینس سپینر ہیں جو کہ ٹی ٹونٹی میں تو ہنڈرڈ سے بھی زیادہ ویگرز اپنے نام کر چکے ہیں یہ لیک سپینر کیوی ٹیم کو تینوں فارمٹ میں ریپرزنٹ کرتے ہوئے کافی نام کروا چکے ہیں ان کے علاوہ بولنگ آر لانڈر مچل سہیڈنر بھی کیوی ٹیم کے لیڈ سپینر کے طور پر جانے جاتے ہیں تیسرے سپینر مائکل بریسویل ہیں جو کہ تینوں فارمٹ میں ایز ای بیٹنگ آر لانڈر فرائز انجام دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ان تینوں سپین گیند بازوں نے پچھلے چار سنوں میں آڈیے میں 44 کی بولنگ ایوریج سے ٹوٹل 52 ویکٹس حاصل کی دوستو مجودہ وقت کے چیمپین ٹیم انگلینڈ اپنے زبردست بیٹرز اور فاس بولر کی وجہ سے جان جاتی ہے تو وہیں ان کے پاس وائٹ بال کرکٹ کا ایک جادوگار سپینر بھی ہے انگلیس ٹیم کے سپین بولنگ یونٹ کے ہیڈ ہیں آدم رشید جو کہ مجودہ وقت کے لیمٹڈ آور کرکٹ کے چھوٹی کے سپینر میں شمار ہوتے ہیں ان کے علاوہ موہین علی بھی ہیں جو کہ ٹیسٹ میں تو 200 سے بھی زیادہ ویکٹس حاصل کر چکے ہیں مگر آڈیے میں ان کا ریکارڈ کچھ خاص نہیں ہے تیسرے سپینر لیام لیونگسٹن ہیں جو کہ کبھی کبھا بولنگ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں 2019 کے ورلڈ کپ کے بعد یعنی پچھلے چار سالوں میں ان کے تینوں سپینر نے آڈیے میں 38 کی بولنگ ایوریج سے ٹوٹل 61 ویکٹس اپنے نام کی نمبر 6 آسٹریلیا اپنے ختمناک فاسٹ بولنگ یونٹ کی وجہ سے جانے جانے والی یلو آرمی ٹیم آسٹریلیا کے پاس کوالٹی سپینر بھی ہیں آسٹریلین سپینر اٹیک میں ایڈم زمپا نامی زبرتس لیک سپینر گوگلی ماسٹر ہے جو کہ شین وانگ کے نقشے قدم پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ صرف لیمٹیڈ آور کرکٹ میں ہی آسٹریلیا کو ریپزنٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ ایشٹن ایگر بھی ہیں جو ایک اچھے سپینر ہیں اور ایڈم زمپا کے بعد آسٹریلین سپین بولنگ یونٹ کو سہارا دیتے ہیں تیسرے سپینر دواندار بیٹر میکسویل ہیں جو کہ پارٹیم سپینر کا کام بھی کرتے ہیں ان تینوں سپینر نے پچھلے چار سالوں میں اوڈی ایم اے تھرٹی سکس کی بولنگ ایوریس سے پروٹل ایٹی ایٹ ویکٹ حاصل کی نمبر 5 انڈیا دوستو بلے بازوں کی سرزمین انڈیا کے پاس ورڈ کلاس سپینر تو نہیں ہیں لیکن کچھ ایسے زبردست سپینر موجود ہیں جو کسی اچھے سے اچھے بلے باز کو چکمہ دے سکتے ہیں ان سپینر کو ہوم کنڈیشنز کا بھی کافی فیدہ ہوگا اور ویسے بھی ان کے پاس ایکسپینر کی کوئی کمی نہیں ہے بھارت کے سپینر ٹیک میں شامل ہیں اوڈی سپیشلسٹ کلدیب یادو جو کہ انڈین ٹیم کے اوڈی کے مین سپینر ہیں ان کے ساتھ جزویندرہ چاہل بھی ہیں جو کہ لیمٹڈ آور فارمٹ کے موسٹ کنسسٹنٹ سپینر ہیں جو کہ ٹی ٹونٹی اور اوڈی میں انڈیا ٹیم کے لیے کافی اچھا کر چکے ہیں تیسرے سپینر ہیں رمیدرہ جڈیجا یہ بھی چاہے بیٹنگ ہو یا بولنگ دونوں فیلڈز میں جادو دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں اس سپینٹریو نے پچھلے چار سالوں میں اوڈی میں 37 کی بولنگ ایوریز سے ٹوٹل 103 وکٹ حاصل کی دوستو دی لینڈ آف فاسٹ بولرز پاکستان کے پاس اس ورلڈ کم کا سب سے زبردست فاسٹ بولر اٹیک تو موجود ہے ہی ساتھ ہی ساتھ پاکستانی سپینرز بھی کسی سے کم نہیں شہداب خان کی صورت میں پاکستان کے پاس ہے ایک زبردست گوگلی ماسٹر جو کہ اپنی گھونتی ہوئی گیندوں سے بلے باز کو گھوا کر رکھتے ہیں انہی کے ساتھ ہی محمد نواز ہیں جو کہ پچھلے چار سالوں میں اوڈی میں شہداب خان سے بھی زیادہ سکسیسفل رہے ہیں نئے آنے والے اسمہ میر بھی سپین یونٹ کا حصہ ہیں جو کہ نواز اور شہداب سے بھی زیادہ خطرناک سپینرز دکھائی دیتے ہیں ان تینوں میں زیادہ خطرناک سپینرز کون ہے وہ آپ ہمیں کومیٹس میں بتائیں اس پاکستانی سپین اٹیک نے پچھلے چار سالوں میں اوڈی میں 34 کی بولنگ ایوریز سے ٹوٹل 48 ویکٹس اپنے نام کی نمبر 3 بنگلہ دیش دوستو سپین بولنگز کی سرزمین بنگلہ دیش کے پاس اس ورڈ کپ کا زبردست سپین ٹریو ہے جو کہ اندہ تین ریکارڈ رکھتا ہے اس سپین اٹیک نے پچھلے چار سالوں میں اوڈی میں اس لسٹ کے باقی تمام سپین بولنگ یونٹ کے مقابلے میں اندہ تین بولنگ ایوریز کے ساتھ سب سے زیادہ ویکٹ حاصل کر رکھی ہیں بنگلہ دیش کے پاس ہیں بنگلہ دیشی ٹیم کے ہیرو آرلونڈر شاکب الحسن جو کہ کسی تارف کے موتاج نہیں ہیں اس ٹیم میں اوپ سپینر میتی حسن میرزہ پر شامل ہیں جو کہ بیٹنگ اور بولنگ دونوں میں ایک والمائر ہیں تیسرے سپینر تیجل اسلام ہیں جو کہ ٹیسٹ کرکٹ میں تو ون سیمنٹی سے بھی زیادہ ویکٹس حاصل کر چکے ہیں بنگلہ دیش کے اس سپین ٹریو نے پچھلے چار سالوں میں اوڈین میں ٹورٹی تھری کی بولنگ ایوریس سے سب سے زیادہ وان ہنڈرڈ ایٹین بکٹس حاصل کی نمبر ٹو سری لنکا دوستو سری لنکا ٹیم نے ویسے تو ورلڈ کپ کوالی فائر کھیلا لیکن انہیں کا سپینر اٹیک ورلڈ کلاس ہے ایشن کنڈیشن کا زبردہ سپینر بولنگ اٹیک اس ٹیم کے پاس موجود ہے جو کسی بھی بڑی سے بڑی ٹیم کو تحس نیس کرنے کے لئے کافی ہے پچھلے ایشن کنڈیشن کے پاکستان اور انڈیا جیسے ٹیموں کو بھی ہار کھا مزا چکایا تھا اس ٹیم کے پاس ونینڈو ہنسرنگا نامی ورلڈ کلاس سپینر بولنگ ہے جو کہ ایشن کنڈیشن کے تو چیمپن سپینر ہیں جو کہ کسی بھی بڑی سے بڑے بلے باز کو پویلین کی راہ دکھانے میں ماہر ہیں مہیش تحکشینہ کا شمار بھی وائٹ بال کرکٹ کے زبردست بولنگ میں ہوتا ہے جو کہ ٹی ٹونٹی اور اوڈی کے مشکل ترین بولنگ سمجھے جاتے ہیں اس ٹیم کے تیسرے سپینر ہیں ترنجا ڈیسیلوا جو کہ ہر وہ خوبی کے حامل سپینر ہیں جو کسی بھی اچھے سے اچھے بلے باز کو چاروں کھانے چیت کر سکیں اس سپینٹریوں نے پچھلے چار سالوں میں اوڈی اے میں ٹونٹی نائن کے بولنگ ایوریس سے ٹوٹل وان ہنڈرڈ ٹوائلہ بیکٹس حاصل کی نمبر وان افغانستان دوستو افغانستان وہ ٹیم ہے جسے چند سال میں پہلے چھوٹی اور کمزور ترین ٹیموں میں شمار کیا جاتا تھا مگر اس ٹیم نے کافی امپرووک کر لیا ہے بیٹنگ ہو فاسٹ بولنگ ہو یا سپین بولنگ اور یا پھر فیلزنگ اس ٹیم نے لگ بگ ہر ڈپارٹمنٹ میں بہتری حاصل کر لی ہے جسے کسی بھی ٹیم کو نیچے لگا سکتی ہے اس ٹیم کے پاس ہیں کرماتی خان خانوں کے خان راشین خان جو مجیدہ وقت کے لیمٹیڈ آور کرکٹ کے سب سے خطرناک مولر ہیں ٹی ٹونٹی کرکٹ میں پائم ہنڈرڈ سے بھی زیادہ ویکٹ حاصل کر چکے ہیں اس افغانی جادوکار لیک سپینل کو انڈیا میں ہونے والے اپ کمنگ ورڈ کپ کا سب سے مشکل سپینل تصور کیا جا رہا ہے افغانستان کے پاس وجیب و رحمان نامی آف سپینل بھی ہے جو کہ راشین خان کے بعد اس ٹیم کے دوسرے ضبط سپینل ہیں ٹیم افغانستان میں مسٹر پریزیڈنٹ سے مشہور محمد نبی بھی شامل ہیں جو کہ ایک اچھے بلے باز ہونے کے ساتھ ساتھ نہائیت ہی اندہ سپینل بھی ہیں اوورال اگر دیکھا جائے تو ٹیم افغانستان کے پاس اپ کمنگ ورڈ کپ کے لیے سب سے مضبوط اور خطرناک سپینل اٹیک موجود ہے جو کہ انڈیا میں تباہی مچانے کے لیے بلکل ریڈی ہے اس سپینل تریو نے باکھر ٹیموں کے مقاولے میں اوٹی اے تو کم کھیلے مگر پچھلے چار سالوں میں اوٹی سیون کی لاجوہ بولنگ ایور سے ایٹی ایٹ وکڑ حاصل کی تو دوستو یہ تھے اس آنے والے ورڈ کپ ٹونٹی ٹونٹی تری کے لیے ٹاپ ٹین سپینل بولنگ اٹیک ان میں سے آپ کا فیورٹ بولنگ اٹیک کون سا ہے ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بڑائیں اگر وڈیو اچھی لگی تو سبب رائب کرنا مات بولنے شکریہ